موسیقی الیکشن کی قریب آتی ہی پشار کی جنگی محلہ میں پرنٹنگ پریس پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے سٹیکرز پوسٹر اور فلیکسز کا کاروبار چمک اٹھا ہے تاریخی بازار میں بارس آسیزہ چوٹے بڑی یونٹ پرنٹنگ پریس کے کاروبار سے بابستہ ہے انتخابی سرگرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف پارٹیوں کے امیدواروں نے اپنے پوسٹر سٹیکرز تیار کروانی کے لیے رابطی شروع کر دیئے ہیں تاہم خام مال کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے پرنٹنگ کے کاروبار سے بابستہ افراد پریشان ہیں کیونکہ اگر سٹیکر ہے سرمیدار کے پاس ہے فلیکس کی وہ ہے وہ بھی سرمیدار کا ہے ٹوپی حریدی ہے جنڈہ حریدہ ہے سرمیداروں نے مطلب دو تین دن میں کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پندرہ چھوڑ روپے کا ایک کیپ ملتا تھا اور آج اچانک جنوائی تیس روپے پہ پہنچ گیا ہے حضوری تو بہت کام ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے ملتی نہیں ہے اور ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں صحیح پرابرل انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر یہ الیکشن ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں فائیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے نہ کوئی مال خرید سکتا ہے نہ کوئی صحیح طریقے سے پلاننگ کر سکتا ہے ایک دام الیکشن آ جاتے ہیں تو پھر مال جو ہے تو ایک دام شارٹ بھی ہو جاتا ہے مہنگا بھی ہو جاتا ہے مارکیٹ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رنگ برنگی ٹوپیا بھی پھر اخت ہو رہی ہیں جبکہ فینا فلیکس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اپنی جارٹ براب کرنے کے لئے ٹی شیٹ پر پر سندیدہ لیڑوں کی تصاویر کی چپائی کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے یہ الیکشن کے آج شروع ہوتے ہی ہے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہر سیاسی پارٹی نے ایک نئے طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے شرٹ سپرنٹنگ کا آغاز کر دیا ہے اور رج کل اس کے بہت ڈیمانڈ ہو رہی ہے ہر بندے کا اپنے اپنے من جانے بہت جاتے ہیں اور پوسٹر میں تو ایک بندے کو ہزار پوسٹر چاپنے پڑتے تھے تو اس وقت ایف لیکس میں درز درز بناتے اور زیادہ وہ کر لیتے ہیں من جانے بہت جاتے ہیں پرنٹنگ کی کاروبار سے اب اسطافرات کا کہنا ہے کہ قلیل مدد میں الیکشن کے لئے فلیف لیکس اور ٹی شرٹ تیار کرنا مشکل ہے کمیرمین ناصر نعیم کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشان